اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز احسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احسنالوجی فور ٹیک امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یار آج آپ کا بھائینا آپ لوگ کے لیے ایک دین لے کر رہا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی ہونے والی ہے پرائیس کے لحاظ سے بھی چیز کے لحاظ سے بھی اور فیل حال کے طور پر ابھی ہمارے پاس اس کے ایک دو یونٹ موجود ہوں گے تو اگر کوئی کم پرائیس کے اندر ایک اچھی چیز بھائی کرنے والا ہے اور سپیشلی وہ بندہ جو یوٹیوب پہ کام کرتا ہے اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی گیمنگ کر کے یا کسی قسم کا بھی کونٹینٹ جو ہے اس کو یوٹیوب پہ ڈال سکے تو ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہے گیمنگ بھی کر سکتا ہے پلس اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ بھی ڈال سکتا ہے تو یہ کون سا پی سی جو میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں جلدی سے چیک کر لیتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ڈال کا پی سی آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈال اور ایچ پی پر ہی زیادہ کام کرتا ہوں اب انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو نون کسٹم پی سی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آج سا کام شروع کیا ہے تو بس دعا کریں کہ آپ کا بھائی آپ کے لئے اچھی اچھی ڈیلز ہی لے کر آیا کرے تو سب سے پہلے ہم نے آئیسیو کے اندر اپنے پی سی کو لٹا لیا ہے اب اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو بھائی آپ لوگ کو اس والے پی سی کے بارے میں پتہ ہے اور سب سے مزید کی بات ہے اس پی سی کے اندر جو ہے نا یہ چوبیس پین والا کنیکٹر ہے تو جو سپلائی اس کے اندر فٹ آ سکتی ہے وہ آپ لگا کے اس کے اندر بڑی سپلائی لگا سکتے ہو لیکن پرابلم یہ کہ اس کے اندر بڑا کارڈ نہیں لگے گا اس لئے میں آپ کو نہیں کہوں گا اس کو آپ چھیڑیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو چار ہارڈ لگانے کی جگہ مل جاتی ہے تو آپ تین ہارڈ اور ایک سیڈی نوم لگا لیں یا ایک ایس ایس ڈی تین ہارڈ لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو سب سے پہلے جو اس کے اندر لگانے والا ہوں وہ میں لگانے والا ہوں آٹھ جی بی کی ریم تو یہ والی آپ کو پتہ ہے میری اپنی ریم میں جلدی سے اس کے اندر لگا لیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہم لوگ اس کے اندر چیک کر رہے ہیں لگانے والے ہیں وہ ہے ون ٹو ایٹ ایس ایس ڈی اور فائف انڈر جی بی ہارڈ تو اس کو بھی میں جلدی سے یہاں پر شفٹ کر لیتا ہوں اور آپ لوگ کو میں نے سکھایا کہ آپ نے شفٹ کیسے کرنی ہے اپنی چیزوں کو تو یہاں پر اوپر پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے یہ پی تری اور پی فائف ہے اس کا مطلب ہے کہ پی فائف کے اندر آپ کی ہارڈ لگ جائے گی کیونکہ زیادہ والی مانٹ کے اندر آپ کی جو ونڈو نہیں ہوتی وہ والی ہارڈ لگتی ہے اس کے اندر میں یہاں پر لگا لیتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں بلکہ ایسا ہی لگے گی اور یہاں پر میں اس کو لگا لیتا ہوں موسیقی 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 تو یہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اب جو میں اس پر کارڈ ہیوز کرنے والا ہوں وہ کواڈرو کا کارڈ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ون آف تا فیورٹ کارڈ ہے کواڈرو کے سکس ٹوئنٹی میں جلدی سے اس کے اندر کارڈ کو بھی لگا دیتا ہوں تو کارڈ کو میں نے اس کے اندر لگا دی ہے اس کو میں جلدی سے ایل ایڈی کے ساتھ کنیک کر لیتا ہوں ہوں آن کر کے سارا کچھ اس کا کر کے پھر آپ لوگ کو بتاتے ہوں پائنلی ہمارا پی سی آن ہو گیا اور یہ کافی دیر کے بعد آن ہو گیا کیونکہ وہ جو پرانا والا پی سی تھا جو اس سے پہلے میں نے رکھا تو چل نہیں رہا تھا تو دوسرا آئی سیون سیکنڈ ڈھونڈ کر یہاں پر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بتا چل سکے تو پروپٹیز میں سب سے پہلے جا کے چیک کر لیتے ہیں آئی سیون سیکنڈ جنریشن ہے اگر ہم بات کر لیں گرافک کارڈ کے بارے میں جو گرافک کارڈ آپ کو بھائی نے لگا ہے پہلے میں آپ کو بتا چکو انویڈیا کا قواڈرو کے سکس ٹونٹی کارڈ ہے اور یہ آپ کے بھائی کا نا میڈ رینج کے ملے لو رینج کے اندر کم پرائس کے اندر ایک اچھا کارڈ ہے مجھے پسند ہے کافی زیادہ ہم لوگ جلدی سے ایم ایس آئی برنر کو آن کر لیتے ہیں میں جلدی سے جی ٹی اے آن کر لیتا ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو یار گیم ہماری آن ہو گئی ہے اور ابھی تھوڑا سے اس کو سیٹ کرنا ہے سکسٹی ایف پیس کے اوپر یہ آ گئی ہے لیکن گیم آن ہوتا ہے اس کے ایف پیس تھوڑا سے چینج ہو جاتے ہیں سیٹنگز میں ہم جاتے ہیں گرافک پر ہم لوگ کلک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا گرافک اس کے ہم نے کافی کم رکھے ہیں اب آپ دیکھو یہی ایشو آ رہا ہے فل سکرین ہے فل سکرین کے اوپر یہ ایشو آ رہا ہے اس کو میں آف کر لیتا ہوں اس کو بھی میں آف کر لیتا ہوں اب ہم لوگ چیک کرتے ہیں اب یہ پھر یہاں پر سکنل آئے رہا ہے اچھا شکر ہے نہیں دیا نہیں تو ویڈیو مجھے پھر سے ایک وقت ریسٹارٹ کرنی پڑتی تو گرافک سب ہم لوگوں نے تھوڑے سے اوپر کر لیے اور ایف پیس آپ لوگ چیک کر لیے اب یہاں پر جو میں باگ کہتا ہے میرے فیوریٹ کارڈ کے بارے میں تو یہاں پر آپ لوگ سکرین ریکارڈنگ کو بھی چلا سکتے ہو تو اب آپ کی سکرین ریکارڈنگ اوپر سٹارٹ ہو گئی ہے اور دیکھو سا سا آپ گیم بھی کھیل ہو گئے ایف پیس بھی اچھے آ رہی ہے یعنی کہ اتنی گرمی کے باوجود آپ کے ایف پیس اس پر اچھے آ رہے ہیں تو ایک دفعہ اس پر ہم بیٹھ ہاتے ہیں گاڑی میں چلو جی سا آپ کی سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ نے فیس کیم کے لئے یہاں پر کوئی چیز لگائی ہوئی ہے تو سمجھو آپ سا سا ویڈیو شوٹ کر رہے ہو میں ایک اچھا ڈرائیور نہیں ثابت ہو رہا ہے اس سے میں اب آگے نکل رہا ہوں گا دیکھنا ہوں اوہ اوہ یہ تو اس نے غلط کی ہے یہ اس نے غلط بیانی کی ہے میرے سب میں نہیں کھیل رہا نہیں میں اس کو پیچھے ایک دھا نکال لوں گا اگر آوے ٹکر کس کو ماری دی دنے اوکے بند کر لیتے ہیں تھوڑی چی بیسٹی ہو رہی ہے گاڑی چل نہیں ریچ اوکے تو دیکھو گیم ریکارڈنگ ہون تھی گیم ریکارڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے یعنی کہ گیم وغیرہ کھیلی ہے اور ریکارڈنگ بھی کر لیے اگر آپ یہاں پر ایک فیس کیم بھی رکھو تو آپ ٹوٹل ریکارڈنگ کر کے اس ویڈیو کو لگا سکتے ہو نیکسٹ ہم لوگ آن کر لیتے ہیں اپنی مائن ٹرپ کو گیم جیسی آن ہوتی ہے میں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اوکے اب تو گیم ہماری یہاں پر آن ہو چکی ہے اس کو میں جلدی سے آن کر لیتا ہوں یہاں سے پلے کر لیتا ہوں کیونکہ پلے کے بعد ہی میں پتہ چلے گا کہ اس کارڈ کی پرفومنس کیسی ہے اور گیم کی جو لوڈنگ ہے ہمیشہ میں یہاں پر آگا ہوں لوڈنگ ہونے میں اس کے ٹائم لگ رہا تھا لیکن جلدی ہو رہی ہے لوڈنگ اور ابھی ایک دب میں فیس جو ہوں وہ کم ہو جائیں گے پھر ہمیں اس سے کر کے ٹوانٹی سکھ ایف پیس سے سٹارٹ ہوا ہے تو یہ مجھے پتہ اس پر فیس اچھا رہے کیونکہ ابھی سے ہی نظر آ رہی ہے سموٹ چل رہی ہے ہم لوگ یہاں سے اوپر چڑ جاتے ہیں میں نے سوچا ہے کہ میں ٹری ہاؤس بناؤں گا پھر نیچے آگئے اور بھائی سب تین سو تک ایف پیس جا رہے ہیں اتنی گرمی کے پاوجود آپ لوگ چیک کر لو کہ چار سو کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے ہمارے ایف پیس آ رہے ہیں اور گیم کی سموٹنس مجھے پسند ہے گیم کافی جاتا اچھی چل رہی ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ کر سکتا کہ آپ یہ کارڈ یہ ڈیل لے سکتے اس ڈیل کی پرائز میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس کو کر لیتے ہیں اب لاسٹ میں میرا دل تھا آپ لوگ لے اور گیمز چیک کرنے کو لیکن اب اس کے آگے بھی تھوڑی سی ویڈیو بھکایا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ ویڈیو ہم پوری کر لیں اس کے بعد جو ہے گیمز تو ہم لوگ چیک کرتے ہی رہتے ہیں تو یہاں پر میں ایک ٹک ٹاک والی چھوٹکی بجانے والا ہوں جو کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس پیکیج کے اندر آپ کو جو جو ملنے والا ہے وہ ملنے والا ہے آپ کا سی پیو اس سی پیو میں کہہ کے لگے میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں آٹھ جی بی رہم ہے فائی فنڈر جی بی ہارڈ ہے ون ٹو ایٹ ایس اس ڈی آئی سیون سیکنڈ جنریشن ہے ٹو جی پی ٹی 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 ون ٹو ایٹ ویٹ کے سکس ٹونٹی کواڈرو کا کارڈ ہے اور یہاں پر آپ کو اور چیز ملنے والی ہے وہ ہے ایک کی بورڈ ماؤس اور ساری وائرز اور اگر اس کے علاوہ بات کروں تو اس کی پرائیس کے بارے میں تو پرائیس میں نے زیادہ نہیں رکھی دو سے تین یونٹ میرے پاس ابھی بھی آویلیبل ہیں تو اس کی پرائیس میں نے رکھی ہے ٹھرٹی سکھ تھاؤزنڈ رویز آپ لوگ کے لیے اور ایک اچھا پی سی ہے نارمل یوٹیوب کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو مجھے کا افزادہ پسند ہے اگر آپ اس کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں مزید تو اس کے اندر ایک کارڈ اپگریڈ کر سکتے ہیں ریم کو اپگریڈ کر سکتے ہیں باقی ہارڈ اور ایس ایس ڈی کی آپ کی مرضی ہے اب اگر آپ لوگ اس کا آرڈر بک کروانا چاہتے ہو تو ان باکس کے اندر آکے یہاں پر میں انسٹرگرام اور فیضو کا پیج دوں گا وہاں پر ان باکس میں آکے آپ مجھ سے اس کا آرڈر بک کروا سکتے ہیں تو دو سے تین یونٹ یہ بھی میں پاس آویلیبل ہے اور اچھے پیکج کے اندر ہے آپ کا اس پرائیس کے بارے میں کیا حیال ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یا آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا حیال ہے یہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ